لکنوں کے نواب واجد علی شاہ لکنوں چڑیا گھر میں نئے سال قیامت پر سیاہوں کے لیے کئی بندوبست کیا گیا ہے سیاہوں کو آنے جانے میں دقت نہ ہو اس کے لیے ایک ہی روٹ سے آنے جانے کا بندوبست کیا گیا ہے ساتھی ماسک اور دیگر کوویڈ نائنٹین کی گائیڈ لائن پر عمل کرنے کو لازمی بنائے گیا ہے چیف فورسٹ کنزرویٹر راجندر کمار سنگھ نے بتایا کہ سردی کے موسمی چڑیا گھر میں چرند پرند کے لیے کمبل اور علاو کا پورا بندوبست کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ انلاک کے بعد سیاہوں کے اچھے خاصی تعداد روزانہ چڑیا گھر دیکھنے کے لیے آ رہی ہے کوویڈ نائنٹین میں یہ پرانی ادھیان سولہ مارچ کو بند کیا گیا تھا اس کے بعد نو جون کو ہم نے کھولا ہے اور ہم بھارتوارس میں سب سے پہلے جو کھولنے والوں میں سے ہیں اور دسمبر میں سمیں ہمارے پاس دو ہزار بائیس سو اسی کے آس پاس درسک پردے آتے ہیں اور درسکو کے آنے کے لیے ہم نے دونوں گیٹ پر سینٹرائز کی بیوستہ کر رکھی ہے ہنڈ باسنگ کی بیوستہ کر رکھی ہے اور درسکو کو بھی یہ جو ماس پہن کے آتے ہیں انہیں انوائی روپ سے انہی کو دیا جاتا ہے جانور میں دیکھیں جیسے کہ ہمارے ایک تو جو ماسہ ہری جانور ہیں وہ سب کے لیے کمرے دیے جاتے ہیں تو ان کمروں میں ہیٹر لگا ہوا ہے ہیٹر لگائے گئے ہیں جو ہمارے ساکہ ہری جانورے سے اہرن وغیرہ ہیں ان سب کے لیے جو سیڈ ہوتے ہیں انہوں نے سیڈ میں کافی پوال وغال رکھا گیا ہے جس سے وہ اپنے گرم کر سکے اسی طرح ہمارے ساپ ہیں جو کہ ہائیبر نیشن میں چلے جاتے ہیں ان کے لیے پوال اور کمبل دیا گیا ہے کہ وہ اپنا آرام سوچ میں رہے اور ہیٹر لگائے گئے ہیں چمپینجی بغیرہ کو کمبل دیا گئے ہیں وہ اپنے کمبل کو خود ہی جوز کرتے ہیں بہت اچھا ایکسپیرینس ہے ساری چیزیں بہت اچھی ہیں بہت اچھا لگا بہت زیادہ انجوائیمنٹ ہوا بچوں کا تو بہت زیادہ انجوائیمنٹ ہوا ہاں جی جو جانوروں کے لیے جو ہیٹر لگائے گئے ہیں اور پڑا جو سینٹائزن ویشہ اور جو بھی سیکیورٹی جو رکھی گئی ہے وہ زیادہ بہت زیادہ بیٹر ہے بہت اچھی ہے لکناؤزومیں انہیں دیکھا کہ صاحب کے باڑے میں جیسے کمبل امبہ رکھا ہے تھنڈیوں سے بچاؤ کے لیے اور بہت سی چیزیں تو یہ سب دیکھ کے بہت اچھا لگا ہم لوگوں کو کلی بیس لوگ آئے ہیں کٹھا ہو کر کے اور جب یہ کورونا کے بعد جو کھولی گئی ستھی تو وہ بہت اچھا لگا کہ ہم لوگ کو گھومنے کو مل رہا ہے انہیں تھا ہم لوگ بلکل بند تھے تو وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا لکناؤزومیں تو سنیک وغیرہ لائن وغیرہ ٹائگر سب دیکھے اچھا لگایا کہ تھوڑا سا یہاں پہ اچھا لگا دیکھنے کے باوجود اور تھوڑا سا بہت دنوں سے گھر میں رہنے کے بعد جب باہر نکلے تو آنے کے بعد واتا ورڑ بھی کچھ الگ تھے یہاں کا ساپ سفائی بھی اچھی ہے